کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدانِ بدر سے نکلنے لگے تو بدر سے نکلتے وقت تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ستر کفار کم و بیش مرے تھے قتل و بے تھے بدر کے اندر چن میں سے بڑے بڑے گنڈے مکے کے چنہوں نے بہت ستایا تھا اللہ کے حبیب اور مسلمانوں کو جیسے ابو جہل اتبا شیبا یہ سب بڑے بڑے گنڈے تھے بڑے بڑے کافر تھے امیہ بن خلف یہ سب بدترین لوگ تھے جو مرے تھے اور ان میں سے سب سے بدترین وہ تھا حضور نے جس کو نیزہ چھویا تھا حضور کے نیزہ چھوونے سے وہ مر گیا تھا اور حدیث پاک ہے کہ دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جو نبی کو قتل کرے یا جس کو نبی قتل کرے نبی کے ہاتھ سے جو مرے وہ بھی بدترین ہے اور جس کو نبی مار دے وہ بھی بدترین ہے تو اللہ کے حبیب نے اس کو نیزہ چھویا اور وہ مر گیا تو کافروں نے اس کو تانہ دیا کہ حضور نے تجھے نیزہ ہی تو چھویا تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا ابن خلف کہتا ہے تمہیں کیا پتا اگر وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو ابھی میں مر جاتا حضور کی اتنی حیبت تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام میں یہ شان ہے اور میرے آقا کی شان بھی تو دیکھیں آپ اگر وہ لعاب وہ تھوک کوئے میں گیا تو کوئے میں مٹھا ہو گیا وہ لعاب سوکے کوئے میں گیا تو کوئے میں پانی آ گیا وہی لعاب پیاسے بچوں کے موں میں گیا تو ان کی پیاس ختم ہو گئی وہی لعاب جابیر کی ہانڈی میں گیا تو سالن پورے لشکر کو کام آ گیا وہی لعاب گوثی آزم کے موں میں گیا تو ان کو مقرر بنا دیا وہی لعاب امام حسین کے موں میں گیا تو معرفت کی چشمیں جاری ہو گئے وہی لعاب علیہ مرتضہ کی آنکھ میں لگا تو آنکھ کی تکلیف دور ہو گئی وہی لعاب عزت قطادہ کی آنکھ میں لگا تو ان کا آپریشن ہو گیا وہی لعاب کسی کے چہرے پہ لگا تو اس کا چہرہ منور ہو گیا وہی لعاب کسی کی پنڈلی پہ لگا تو اس کی پنڈلی کا درد دور ہو گیا وہی لعاب اللہ اکبر اگر ابن خلاب پر ڈال دیا گیا پیار سے تھوک دیا تو وارے نیارے ہو گئے جلال میں تھوک دیا اچھا والا انسان تڑپ کر مرنے لگا یہ آقا کا موجزہ ہے جو مارنے والے ہتیار ہے وہ بچانے کا کام بولو کر سکتے ہیں اس کو مار کے کوئی بچ سکتا ہے تیر مارنے کام کرتا ہے اس کو چھوو تو تو مرے گئے انسان یہ لعاب مصطفیٰ کا موجزہ ہے کہیں زندگی بنتا ہے کہیں موت بنتا ہے کئی دوا بنتا ہے کئی شفا بنتا ہے تو یہ آقا کے شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے وہ جو حضور کے ساتھیوں نے جن کو مارا تھا وہ بدترین مخلوق تھے جن کو مارا گیا تھا ایک تو حضور کے ہاتھ سے مرا تھا یعنی مرا تھا مراد کی حضور نے صرف نویزہ چھو دیا تھا اس کو تڑپنے کے لئے چھوڑ دیا تھا پھر اس کے بعد جس کو امت کا فرعون کہا گیا ابو جہن وہ مارا تھا اس کا مطلب کتنے بدترین کفار تھے وہ اور ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہو سکتا جب حضور بدر کے میدان سے نکلنے لگے تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ ان کو کوئے میں ڈال دو ان کفار کی لاشوں کو کوئے میں ڈال دو تو ان کی لاشوں کو کوئے میں ڈال دیا گیا میں اس کی تشریح کے ساتھ روایت پیش کر رہا ہوں کوئے میں ڈال دیا گیا کوئے میں ڈالنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام و تسلیم میدان میں کھڑے ہو کر کے پکانے لگے اے ابو جہل اے عطبہ اے شہبہ اے فلان اے فلان اے فلان حضور نام لے لے کر کے کہتے تھے کہ دیکھا میرے اللہ کا وعدہ سچا ہو کر کے رہا اللہ نے ہمیں کامیاب کیا تمہیں نام مراد کیا حضور یہ کہہ کر ان کے ان سے بات کرنے لگے اب وہ تو مر چکے تھے وہ تو مر گئے تھے کٹ گئے تھے تو صحابہ کرام کو حیرت بھی پیار سلے تو مر گئے نا حضور یہ تو مر گئے ہیں آپ ان سے کلام کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں کیا فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں بظاہر کلام کا یہ معنی نکل رہا ہے کہ یہ کلام حضور نے کس سے کیا صحابہ سے کیا یعنی صحابی جو جسم سے سن رہا ہے صحابی جو جسم سے سن رہا ہے اپنے جسم کے کان سے سن رہا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ مومن اپنے جسم کے کان سے جتنا سن رہا ہے اس سے زیادہ کون سنتا ہے کافر کی روح سنتی ہے یہی مطلب اس کا نکل رہا ہے یعنی ابو جہل کی روح کس سے زیادہ سن رہی ہے مومن کے جسم کے کان سے زیادہ کس کی روح سن رہی ہے کافر کی روح اور وہ بھی کون سے سند یافتہ سیٹی فائی کافروں کی روح جب اتنا سن سکتی ہے زندہ مومنوں کے کانوں سے زیادہ جب اتنے بترین کافروں کی روح دور سے سن سکتی ہے تو جب کافر کی روح کی سننے کے پاور کا یہ عالم ہے تو مومن کی روح کے سننے کا عالم کیا ہوگا اب مومن کی روح کتنا سنتی ہے مومن کی روح سننے کی شان کیا ہے آئیے آپ دیکھئے ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جاتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبول دیکھو نبی پہ سلام پڑھنے میں تو لوگوں کو اختیار ہے لیکن قبر والوں پر سلام پڑھنے میں کسی مکتب ہے فکر کو اختلاف جو ہے وہ نہیں حضور پر سلام پڑھنے میں لوگ لڑتے جگڑتے اختلاف کرتے لیکن ہر بندہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو سلام کرتا ہے کہاں سے کرتا ہے دروازے سے کرتا ہے حمیدیہ مسجد کے پاس سے کرتا ہے ادھر آئیشن قبرستان میں لے لے دروازے سے کرتا ہے یا آفتاوی رسالت مسجد کے پاس سے کرتا ہے کرتا کہیں سے بھی ہے کتنوں کو سلام کرتا ہے تین قبروں والوں تم کو سلام دو قبر والوں تم کو سلام اببہ جی آپ کو سلام اممہ جی آپ کو سلام بلکہ کیا کہتا ہے السلام علیکم یا آہل القبور ٹھیک ہے یہی ہے نا یہی کہتے ہیں نبی کو یا کہنے میں لڑتے ہیں اور قبر والوں کو بھی یا کہتے ہیں ابھی بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے قبرستان پہ وہ دعا وہ گیٹ جینا وہ سنیوں سنیوں کے دور میں بنا ہوا ہے اور بھی اس کا مطلب ایک تھا کہ ایک دور ایسا تھا کہ پورا شہر سنی ہی تھا اٹھارہ سا ستاون والے سب بعد میں آئے ہیں اور انکار کرنے والے بھی سب بعد میں آئے ہیں یہ آپ کو گوھر کرنا ہوگا یہ آپ کو سوچنا ہوگا پہلے سب ہم ہی تھے ہیں بعد میں مسجدوں پہ قبضے ہوئے گھروں میں بعد میں قبضے ہوئے لوگ جائے وہ عقیدے لوگوں کے بعد میں بدلے پیسوں کی وجہ سے سب پہلے ایک ہی عقیدے بہت سے مالے گاؤں میں نہیں دنیا بھر میں لوگوں کا ایک ہی عقیدہ تھا کونسا عقیدہ وہی عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جس کو چودھویں صدی میں امام احمد ازا نے پیش کیا پھر اس کے بعد اس سے پہلے کی صدی میں شاہ عبدالعزیز نے پیش کیا شاہ ولی اللہ نے پیش کیا شاہ عبدالحق مہدیس دہروی نے پیش کیا حضور قریبی نواز نے پیش کیا بابا کتب نے مہبوب علائی نے یہ سارے وہی عقید ہیں جو عقید حقہ ہیں بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا تم قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری قبر والے سلام سنتے ہیں کون سنتا ہے ساری قبر والے سلام سلام سنتے نہیں ہیں بلکہ وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں سری پہچانتے نہیں ہیں بلکہ تمہارے قدموں کی آٹھ کو تمہارے چپل کی آواز کو بھی وہ سنتے ہیں اور جتنی دیر تک تم قبروں کی قریب بیٹھتے ان کا دل بیلتا ہے وہ تم سے خوش ہوتے ہیں جو تم پڑھتے ہو وہ بھی سنتے ہیں جو تم کہتے ہو وہ بھی سنتے ہیں لیکن حد ہے جو تم کہتے ہو سنتے ہیں جو وہ کہتے ہیں تم نہیں سنتے کیونکہ وہ روحانی طاقت سے سنتے ہیں اور تم جسمانی خوبت سے سنتے ہو تو جسم آجیز آجاتا ہے اور روح کی طاقت اور روح کا پاور بڑا مضبوط ہوتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں حدیث کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں یعنی آقا فرماتے ہیں کہ تم بیٹھتے ہو وہ دیکھ رہے ہیں تمہارے قدموں کی آرٹ وہ سننے ہیں یہ سب ہوتا ہے سننے والوں میں کون ہے جو رات رات بار جو ہے نا پی کر کے پڑھا رہتا تھا وہ بھی سنتا ہے صرف اس کا اس کی شان اتنی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا مسلمان تھا بھئی جب کافر سنتا ہے تو یہ تو بارہ شرابی تھا لیکن مسلمان تھا جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا دادا جی جمعہ تک نہیں پڑھتا تھا لیکن وہ بھی سنتا ہے لیکن تھا وہ مسلمان کافر تم اس کو نہیں کہتے تھا مسلمان پھر اس کے بعد گالیاں بھی دیتا تھا لیکن وہ بھی سن رہا ہے سلام بھی سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے آپ نمازی ہو کر بھی نہیں سن رہے کیونکہ آپ جسم کے کان سے سن رہے ہیں وہ روح کے کان سے سن رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب مسلمان اور مومن کی روح اتنا سنتی ہے پہچانتی ہے وغیرہ وغیرہ سب کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر کی روح اتنا سن رہی حضور کہتے ہیں تم سے زیادہ تو مومن کی روح تو اس سے زیادہ سنتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایمانی قوت ہے اس سے زیادہ سنتی ہے جواب بھی دیتی ہے اب بتاؤ جب عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے عام مومن مسلمان کی روح اتنا سنتی ہے تو ولی کی روح کتنا سنتی ہوگی اور کتنا زیادہ سنتی ہوگی اس کے سننے کی پاور کا عالم کیا ہوگا کیونکہ مومن سے بڑا مرتبہ ایک اللہ کے ولی کا ہے